بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیک ٹیچر پر آپ کو خوش شاندید سامین محترم آج کل سوشل میڈیا پر بھی اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں شادی کرنا یا سفر کے مہینے میں شادی کرنا بلکل بھی جائز نہیں ہے اور یہ غم کا مہینہ ہے اس مہینے میں بیوی کے پاس ان کے پاس نہیں جانا چاہیے اس کے پاس نہیں سونا چاہیے تو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے آپ نے اکثر سوال سنا ہوگا محرم کے مہینے میں شادی کر سکتے ہیں عام طور پر یہ بات ہمارے علاقے میں یا پھر جیسے کہ اشیائی ممالک جیسے کہ پاکستان ہے بنگلہ دیش ہے اغوانستان ہے تو ان ملکوں میں یہ بات بہت ہی عام ہے کہ محرم کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے شادی کرنا لوگ بند کر دیتے ہیں اگر اسے آپ نے مثال دیکھنی ہے کہ آپ اپنے شہر میں دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ شادی خانے بند ہو جاتے ہیں اگر آپ شادی خانے کے دورے میں جائیں وہاں پر جا کر کہ آپ دیکھیں تو آپ کو ہمیشہ بند رہیں گے اور اگر آپ شادی خانوں کے ان جگہوں پر جائیں تو وہ یہ کہیں کہ دینی پروگرام ہونا ہے تو آپ محرم کے دنوں میں لے لیجئے فری میں دیں گے یا کم سے کم قرائے پہ دیں گے لیکن شادی میں آپ کو نہیں دیں گے کیونکہ ان دنوں میں شادی نہیں کی جاتی عام طور پر امت کے اندر یہ بات بٹھا دی گئی کہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے اگر کرنی بھی ہے کہ لوگوں میں 50% یہ بات آگی آج کل لوگ 10 محرم کے بعد شادی کر رہے ہیں پہلے تو اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں پہلے تو پورے محرم کے مہینے میں لوگ شادی نہیں کرتے تھے سب سے پہلی بات حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدیث میں یہ چیز فرمائی ہے محرم کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اس مہینے کو شہر اللہ کہا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شہر اللہ ہے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ ہے اتنی پیاری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے شہر اللہ اللہ کا مہینہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مہینے کو اتنا بڑا نام دے دیا کہ اللہ کا مہینہ اب اللہ کے اس مہینے کو اللہ کا نام دینے کے بعد دنیا کے کسی شخص کو احتیار نہیں کہ یہ نام کے علاوہ کوئی اور نام لگائے جب شہر اللہ نام آ چکا ہے اللہ کا مہینہ نام آ چکا ہے اب کسی مسلمان یا انسان کو یہ احتیار نہیں کہ اس کو منعوس مہینہ کہے یا اس کو مایوسی کا مہینہ کہے یا اسے غم کا مہینہ کہے یا اسے ماتم کا مہینہ کہے یا اسے مایوس مانوس مہینہ کہے اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ یہ شہر اللہ ہے اللہ کا مہینہ ہے دوسری بات اکثر لوگ آپ کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ یہ شہادت کا مہینہ ہے اس لیے نہیں کرنی چاہیے پہلی بات ذہن میں بٹھا دیجئے کہ شہادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے پچپن سال بعد ہوئی اور اگر اس شہادت کی وجہ سے آپ شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی شہادت ہے تو پھر آپ کو بارہ مہینوں میں کوئی بھی مہینہ نہیں ملے گا جس میں آپ شادی کر سکتے ہیں اس لئے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں جنگ بدر ہوئی جنگ بدر میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے لہٰذا رمضان میں شادی بن کر دیجئے ربی اللہ علیہ وہ مہینہ ہے جہاں ساری امت کو سب سے بڑا غم ملا اور جب تک آپ زندگی میں زندہ رہیں گے ربی اللہ علیہ کے مہینے میں اگر آپ کے ربی اللہ علیہ آپ کے مہینے میں آتی رہی گی سمجھیں کہ وہ غم آپ کو یاد دلاتا رہے گا اس لئے کہ ربی اللہ علیہ کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس مہینے میں بھی آپ بند کر دیجئے شابان کے آخری آخری دنوں میں جنگ اوہد ہوئی لہٰذا شابان کے مہینے میں بھی شادی بن کر دیجئے اس لئے اسلامی تاریخ کے اگر آپ پنے اٹھا کے دیکھیں کہ تمام بارہ مہینوں کے اندر کسی نہ کسی کی شہادت ہوئی ہوگی یا کسی نہ کسی کی وفات ہوئی ہوگی کیا کسی کی وفات یا کسی کی شادی کی وجہ سے آپ شادی کرنا چھوڑ دیں گے پھر دوسری اہم خاص بات کہ مہرکین نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی تین ہجری کی شروعات میں ہوئی یعنی کہ حضرت علی کی شادی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ماں حضرت حسین ہیں مہرکین لکھتے ہیں اور تاریخ لگا لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت فاطمہ سے مہرم یعنی تین ہجری کے شروع کے مہینے میں اور حجرت کا جب سال شروع ہوتا ہے تو پہلا مہینہ مہرم کا آتا ہے تو غالباً امنان کہا ان کے مہینے میں مہرم کے مہینے میں آئی کہیں صحابہ ہے جن کے شادی مہرم کے مہینے میں ہوئی ہے اب یہ کہنا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مہرم کے مہینے میں جو شادی کل پہلے تو شادی جائز ہی نہیں ہے اور اگر آپ نے یہ بات سنی ہوگی اگر کوئی کر لیتا ہے تو وہ لڑائی سارا سال لڑائی جگڑے بلکل بھی ختم ہی نہیں ہوتے مہرم اور سفر میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ منوس ہوتی ہے شادی نہیں کرنی چاہیے ایسے لوگوں سے آپ بھی یہ کوسچن کر سکتے ہیں کہ یہ دو مہینے تو آپ نکال لیں چلے مان لیتے ہیں باقی دس مہینوں میں تو شادی بہت ببرکت ہونی چاہیے ان مہینوں میں شادی میں آپس میں بہت زیادہ محبتیں قائم ہونی چاہیے تو یہ آج کل جتنے بھی گروں میں لڑائی فتنے فساد جگڑے ہو رہی ہیں تلاکیں ہو رہی ہیں مار کٹائی ہو رہی ہے گالم گلوچ ہو رہی ہے اور جہنم کا سمندر درپیش کر رہے ہیں تو وہ دس مہینی کی برکات کی مہینے سے کیسے محروم ہو سکتے ہیں اور وہ کون انہوز شخصیت ہے کہ ان دو مہینوں میں شادی کر کے حاصل ہوگی جو ان دو مہینوں میں شادی کر کے نہیں حاصل ہوگی تو یہ مہینوں کے اعتبار سے نہیں ہے یہ ہماری جالت ہے ہماری کمزوری ہے یہ ہمارا عمل اور برا کردار ہے کہ گروں کے اندر ایسے فتنے فرساد ہوتے ہیں محرم کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے ایک ہوتا ہے ازار غم یہ شرن ہمارے اس کے مطابق جائز نہیں ہے لیکن کسی کے مکتبے فکر میں جائز ہے تو اس پر تنقید بھی نہیں ہے احساس غم یہ تو ہر مسلمان کو ہونا چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا زبا کر دیا گیا اور آپ کے ہاندان کے ساتھ جو برا سلوک کیا گیا جبکہ ایام حاصل طور پر آتے ہیں تو دل غم سے بر جاتا ہے اب ایسے قفیت میں اگر کوئی منخوص سمجھ کر کے نہیں تو اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میرا دل نہیں مانتا کہ میں شادی نہ کروں مجھے دکھ محسوس ہو رہا ہے اور وہ نہیں کرتا تو اس کو آپ غلط بھی نہیں کر سکتے لیکن شادی کرنا اگر آپ اس وجہ سے کہ اسلامی پوائنٹ آو ویو سے اگر اسلام کے مطابق آپ کہیں کہ اسلامی پوائنٹ آو ویو سے شادی کرنا شادی کرنا محرم کے مہینے میں جائز نہیں ہے تو یہ بالکل بات غلط ہے یہ بالکل غلط ہے یہ عورتوں کی اپنی خرافات ہیں اس میں تیرہ تاریخ وہ کہتے ہیں منوس ہوتی ہے رب العول میں اب اس مہینے میں اس کو منحوس کہتے ہیں محرم کے مہینے میں شادی کرنا منحوس ہے تو اس وجہ سے آپ ان باتوں کو اپنے ذہن سے نکال دیں محرم کے مہینے میں چاہے آپ شادی اس طرح اگر آپ شادی نہیں کرنا چاہیں گے تو کوئی بھی اسلامی مہینہ شہادت سے خالی نہیں ہے تو آپ کسی بھی مہینے میں شادی ہرگز نہیں کر سکیں گے اس وجہ سے آپ اپنا جو عقیدہ ہے وہ اس معاملے میں بلکل ٹھیک کر لیں اور آخر میں میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے مسلمان یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس کو اتنا شیئر کریں محرم کے مہینے میں تاکہ ہر کوئی یہ جان سکے کہ محرم کے مہینے میں شادی کرنا بیوی کے پاس جانا یا پھر ان کے ساتھ سونا اٹھنا بیٹنا جائز ہے یا نہیں تو آپ یہ ان تک بھی شیئر کریں